ایک دفعہ ایک بڑے جنگل میں ایک بڑا شیر رہتا تھا جس کا نام لیو تھا۔ شیر مضبوط اور ہوشیار تھا اور تمام جانور اس کا احترام کرتے تھے۔ لیکن شیر صرف مضبوط نہیں تھا، وہ مہربان بھی تھا۔ ایک دن جنگل کے جانور پانی کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ زیبرا زیادہ جگہ چاہتے تھے، ہاتھی زیادہ حصہ چاہتے تھے اور ہیرنوں کو لگا کہ انہیں دور دھکیلا جا رہا ہے۔ جنگل ایک شور وغل اور ناخشگوار جگہ بن گیا۔ شیر نے یہ دیکھا اور مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام جانوروں کو اکٹھا کیا اور کہا دوستو ہم سب یہاں اکٹھے رہتے ہیں۔ ہمیں مل کر چلنا چاہیے۔ آؤ اپنی طاقت کو بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ انہیں دکھانے کے لیے شیر نے ہر جانور کو کچھ خاص کرنے کو کہا۔ زیبرا اپنی رفتار کو دوسروں کو خبردار کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہاتھیوں نے اپنی طاقت سے راستے صاف کیے اور ہیرنوں نے دکھایا کہ وہ کتنے چست ہیں۔ سب کے ساتھ مل کر کام کرنے سے جنگل ایک خوشکن جگہ بن گیا۔ پانی کا جو مسئلہ تھا ایک ایسی جگہ بن گیا جہاں ہر کوئی لڑے بغیر پی سکتا تھا۔ شیر نے جانوروں کو سکھایا کہ اصل طاقت صرف مضبوط ہونے میں نہیں ہے بلکہ ہر ایک کی مدد کے لیے اپنی طاقتوں کا استعمال کرنا ہے۔ جنگل پر وان چڑا اور ہر جانور نے مل کر کام کرنے کی اہمیت سیکھی۔ کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ طاقتور ہونے کا مطلب ہے دوسروں کی مدد کرنا نہ کہ صرف اپنے لیے طاقت کا استعمال کرنا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ